بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدہ نمبر نوے تقرر الوجوب بیعتبار آخری الوقتی وجوب کا ثبوت آخری وقت کے اعتبار سے ہوگا تقرر الوجوب بیعتبار آخری الوقتی وجوب کا ثبوت آخری وقت کے اعتبار سے ہوگا اس لیے کہ وجوب کا جو سبب ہے وہ وقت ہے جو عدا سے متصل ہوتا ہے وجوب کا سبب وہ وقت ہوتا ہے جو عدا سے متصل ہوتا ہے اور اگر وقت میں عدا نہ کیا گیا ہو تو پھر اس صورت میں وہ آخری وقت عدا کا سبب ہوگا جو بقدر تحریمہ ہو اگر وقت میں عدا نہ کیا گیا ہو وقت میں عدا نہ کرنے کی صورت میں وہ آخری وقت عدا کا سبب ہوگا جو بقدر تحریمہ ہو چنانچہ جب آخری وقت سبب ہے تو اس وقت مکلف کی حالت کا اعتبار ہوگا جیسی حالت ہوگی اس اعتبار سے وجوب یا عدم وجوب بغیرہ کا تحقق ہو جائے گا تو وجوب کا ثبوت آخری وقت کے اعتبار سے ہوگا اس قائدے کی بہت سی مثالیں ہیں مثلا ایک آدمی نے سفر کیا زہر کا وقت گزرنے سے پہلے پہلے اور اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر وہ دو رکعت ہی نماز پڑھے گا اس لیے کہ اب یہ مسافر ہو گیا ہے اور اگر وقت کے گزرنے سے پہلے پہلے یہ مقیم ہو گیا اور نماز اس نے ادا نہیں کی تھی تو اب چار رکعت ادا کرے گا تو آخری وقت جو ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا اور اس کے اعتبار سے حکم لگے گا یا مثلا کسی کی حالت سفر میں نماز قضا ہو گئی اور وہ حالت اقامت میں ان کو ادا کر رہا ہے تو دو رکعت ہی ادا کرے گا دو رکعت ہی کی قضا کرے گا اس لیے کہ آخری وقت جو تھا وہ اسی وقت جو ہے اس پر اس وقت جو اس کی حالت تھی وہ مسافر کی تھی اور وجوب کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ آخری وقت کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے لہذا حالت اقامت میں یہ سفر کی قضا کر رہا ہے یعنی جو سفر میں اس کی نماز قضا ہو گئی ہے مثلا زہر کی نماز تو اسے حالت اقامت میں اگر یہ ادا کرے گا تو دو رکعت ہی ادا کرے گا یا حالت اقامت میں کسی کی نماز قضا ہو گئی مثلا زہر کی نماز قضا ہو گئی اور اب یہ سفر پر نکل پڑا اور سفر کی حالت میں یہ زہر کی نماز قضا کرنا چاہتا ہے وہی زہر کی نماز جو حالت اقامت میں قضا ہو گئی ہے تو چار رکعت ہی ادا کرے گا اس لیے کہ آخر وقت جو تھا وہ اس کا حالت اقامت کا تھا اب اگر سفر کی حالت میں بھی اس کو ادا کر رہا ہے تو وہ چار رکعت ہی ادا کرے گا اس لیے کہ وجوب کا ثبوت آخر وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے ہائیزہ عورت ہے لیکن آخر وقت میں پاک ہو گئی تو پھر اس صورت میں اس پر نماز کا ثبوت ہو جائے گا نماز کا وجوب اس پر ثابت ہو جائے گا حالانکہ پورا وقت جو ہے وہ ایسے ہی گزرا لیکن آخر وقت میں اگر غسل کے بعد اتنا موقع ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے تو پھر اس پر اس نماز کا وجوب ثابت ہو جائے گا یا اس کا برعکس مثلا پاک تھی اور نماز ادا نہیں کی تھی بالکل آخر وقت میں جو ہے حیزہ گیا تو پھر اس صورت میں نماز کا وجوب اس سے ساکٹ ہو جائے گا اس لیے کہ وجوب کا جو ثبوت ہوگا یا آدم وجوب ہوگا تو اس وہ آخر وقت کے اعتبار سے ہی ہوگا آخر وقت کی حالت اس کی دیکھیں گے جیسی حالت ہوگی اسی کے اعتبار سے وجوب یا آدم وجوب کا تحقق ہو جائے گا یا ایسے ہی بچہ ہے اور آخر وقت میں بالک ہو گیا کافر ہے اور آخر وقت میں مسلمان ہو گیا تو اگر بقدر تحریم وقت مل گیا ہے تو اس پر نماز کا وجوب ہو جائے گا اس لیے کہ آخر وقت میں ان کی حالت اب مکلف ہونے کی ہو گئی ہے اور آخر وقت کے اعتبار سے ہی وجوب کا ثبوت ہوتا ہے اس لیے ان پر وجوب کا ثبوت ہو جائے گا نمبر نوے تقرر الوجوبی باعتبار آخر الوقت وجوب کا ثبوت آخر وقت کے اعتبار سے ہوگا ایدہ نمبر اکیان میں تقیید المطلق لا اجوزو الا بی دلیل مطلق کی تقیید جائز نہیں مگر دلیل کی وجہ سے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں مگر دلیل کی وجہ سے مطلق کے لغوی معنی تو آتے ہیں آزادی کے آتے ہیں اور استلاحی تعریف یہ ہے کہ مطلق وہ خاص لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنی پر بغیر کسی قید کے دلالت کرے مطلق وہ خاص لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنی پر بغیر کسی قید کے دلالت کرے جیسے انسان رجل کتاب یہ مطلق کی تعریف ہے مطلق کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی اتنی ہی قوی دلیل اس میں کسی قید کے ملحوظ ہونے پر قائم ہو جائے مطلق کا حکم کیا ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی اتنی ہی قوی دلیل اس میں کسی قید کے ملحوظ ہونے پر قائم ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فعدتم من ایام اخر یعنی مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر روز قضا ہو گئے ہوں تو پھر وہ دوسرے ایام یعنی رمضان کے بعد ان کو شمار کر لے تو یہاں فعدتم من ایام اخر میں ایام مطلق ہے لہذا رمضان کے بعد اتنے ہی دن جو ہے وہ روز رکھے گا خواہ مسلسل ہو یا غیر مسلسل ہو یعنی دونوں طرح قضا کی جا سکتی ہے اس میں لگاتار پیدر پہ تسلسل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہاں ایام مطلق ہے لہذا تسلسل ضروری نہیں ہوگا اسی طرح قسم کے کفارے میں یا زہار کے کفارے میں محض غلام کو آزاد کرنے کا ذکر ہے لہذا اس میں مومن یا غیر مومن کی کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے اس لیے قسم کے کفارے میں یا زہار کے کفارے میں کوئی بھی غلام آزاد کیا جا سکتا ہے چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو اس لیے کہ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ مومن ہی ہونا چاہیے وہ قتل کے کفارے میں ہیں لیکن زہار کے یا قسم کے کفارے میں مومن یا غیر مومن کی کوئی قید نہیں ہے اس لیے مطلق غلام کے آزاد کرنے سے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا چاہے مسلمان غلام کو آزاد کیا ہو یا کافر غلام کو آزاد کیا ہو تو مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں مگر دلیل کی وجہ سے ہاں اگر دلیل کوئی ایسی مل جائے مثلا سراحتا کوئی دلیل ایسی مل گئی یا دلالتا کوئی ایسی دلیل مل گئی جو مطلق کو مقید کر رہی ہو تو پھر اس دلیل کے اعتبار سے اس کو مقید کیا جا سکتا ہے مثلا ایک آدمی نے دلیل کو کپڑے کپڑے دیئے اور کپڑے دینے کے ساتھ اس نے یہ شرط لگائی کہ آپ خود سیئیں گے ایک متعینہ اجرت پر کپڑے دیئے دلیل کو لیکن شرط یہ لگائی کہ ذات خود سیئے گا دوسرے سے نہیں سلوائے گا دلیل نے جو ہے وہ کپڑے دوسرے سے سلوائے اور دوسرے سے سلوانے کے نتیجے میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے زائف ہو گئے تو اس صورت میں یہ درزی زامن ہوگا زامن ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جبے کو یا کپڑے کو سینے کو متلک رکھا تھا یعنی یہ کپڑے کا سینہ یہ متلک تھا لیکن اس نے جو ہے اس کو سراحت کے ساتھ مقید کر دیا خود کے سینے پر یعنی درزی خود سی کر کے دیئے گا تو اگر خود سی کر کے دیتا تو ٹھیک ہے چاہے وہ اس کے پاس پھر چاہے ہلاک بھی ہو جاتا لیکن اس نے دوسرے سے سلوائے ہیں تو گویا اس نے اس قید کا لحاظ نہیں کیا ہے حالانکہ سراحت کے ساتھ جب اس نے کہہ دیا کہ آپ خود سی کر کے دیئیں گے خود سی کر کے دینا تو اس صورت میں یہ مقید ہو گیا تھا یہ مطلق نہیں تھا یہ فینہ مقید ہو گیا لہذا اس پر اس کا التزام ضروری تھا یعنی اس قید پر عمل کرنا اس کے لئے ضروری تھا لہذا اس نے اس کے خلاف کیا یعنی دوسرے سے سلوائے اس لئے اب زامن ہوگا یہ تو سراحتن کی مثال ہو گئی یعنی سراحتن جو ہے مطلق کو مقید کر دیا سراحتن اس نے کہہ دیا کہ آپ خود سی کر کے دیئے گئے اور اگر دلالتن مطلق کو مقید کیا گیا ہو تو اس کی مثال یہ ہے مثلا قربانی کے دنوں میں ایک شخص کو جانور خریدنے کا وکیل بنایا تاکہ مؤکل جو ہے اس کی قربانی کرے اور وکیل نے قربانی کے دن گزرنے کے بعد جانور خریدا تو یہ خریدنا مؤکل کے حق میں نہیں سمجھا جائے گا یہ خریدنا مؤکل کے حق میں نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ قربانی کا زمانہ جو ہے یہ دلالتن وکیل کے فعل کو ایام قربانی کے ساتھ مقید کرتا ہے قربانی کا زمانہ چل رہا ہے یہ دلالتاً وکیل کے فعل کو ایام قربانی کے ساتھ مقید کرتا ہے لہذا اس نے چونکہ ایام قربانی کے گزر جانے کے بعد جانور خریدا ہے تو یہ خریدنا موکل کے حق میں نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وکیل کے حق میں ہی یہ سمجھا جائے گا تو اس نے چونکہ مقید کر دیا تو یہاں دلالتاً جو ہے یہ مقید ہو گیا ہے ایام قربانی کے ساتھ اسی طرح عرف و عادت کی دلالت کی وجہ سے بھی مطلق مقید ہو جاتا ہے جیسے کسی نے مطلق عاریت کے ساتھ کسی دوسرے شخص سے کوئی جانور عاریت پر حاصل کیا تو یہ شخص جس وقت جہاں چاہے سوار ہو کر جا سکتا ہے لیکن یہ اتنے وقت کے ساتھ مقید ہوگا جتنے وقت میں جانے کا عرف جاری ہو لہذا یہ شخص دو گھنٹے کا راستہ ایک گھنٹے میں تے کر لے تو اس کی اجازت نہ ہوگی دو گھنٹے کا راستہ اگر ایک گھنٹے میں تے کرتا ہے تو اس کی اجازت نہ ہوگی اس لیے کہ یہ مطلق عاریت پر جو اس نے جانور لیا ہے یہ عرف کی دلالت کی وجہ سے مقید ہوگا چنانچہ ایک گھنٹے کا راستہ دو گھنٹے کا راستہ اگر ایک گھنٹے میں تے کرتا ہے تو یہ گویا عرف کی خلاف ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہوگا اس کو اس کی اجازت نہ ہوگی تو یہاں یہ مطلق عاریت اس میں تو کوئی سراحت نہیں تھی کہ آپ دو گھنٹے کا راستہ ایک گھنٹے میں تے نہیں کر سکتے اس کی تو اس میں صراحت نہیں تھی لیکن بہرحال عرف کی وجہ سے یہ مقید ہوگا تو مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں مگر دلیل کی وجہ سے دلیل یا تو صراحتاً دلیل ہو یا پھر دلالتاً ہو یا پھر عرف کی دلالت کی وجہ سے وہ مقید کیا جائے تو اگر دلیل ہے اور وہ بھی قوی دلیل جو مطلق کو مقید کر سکتی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا جیسے آیت وضوح ہے یا ایہواللہذین آمنو اذا کمتم علی الصلاة فغفلو وجوہکم آخیر تک آیت ہے تو اس میں نیت کے فرض ہونے کو شرط قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ یہ آیت مطلق ہے تم نیت کو فرض قرار دیں یہ درست نہیں ہوگا تو مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں مگر قوی دلیل کی وجہ سے یا جیسے یہاں پر بھی مثال دی ہے مثلا مشرقین سے کفار سے سلا ہوئی سو سروں پر کہ ہم آپ کو جو ہے سو سر دیں گے اور اس میں وضاحت نہیں کی مثلا مذکر یا معنس کی بس صرف سو سروں کی بات ہوئی سر سے مراد غلام اور باندیاں دونوں آ جائیں گے تو اس میں مذکر اور معنس کی سراحت نہیں کی ہے تو مسلمانوں کا ان کی طرف سے وہ قبول کر لینا واجب ہوگا ضروری ہوگا یعنی چاہے وہ مذکر دیں چاہے معنس دیں اور چاہے ملا کر کے دیں مذکر اور معنس اس لئے کہ یہاں انہوں نے جو صلح کی ہے وہ اس صورت میں صرف مطلق سو سروں کی بات ہے اور مطلق سو سروں کی بات ہے تو اس صورت میں وہ مطلق ہی رہے گا چنانچہ وہ غلام دیں باندیاں دیں یا دونوں کو ملا کر کے دیں تو مسلمانوں کے لئے ان کا قبول کرنا ضروری ہوگا اس لئے کہ مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہوتا مگر دلیل کی وجہ سے تو یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے تقیید المطلق لا اجزو الا بی دلیل مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں مگر دلیل کی وجہ سے قائدہ نمبر بانوے التناقض غیر مقبول الا فیما کانا محل الخفائی تناقض مقبول نہیں ہے مگر ان مواقع میں جو محل خفا ہوں تناقض کی صورت میں چونکہ ایک پہلو کا متعین کرنا دشوار ہوتا ہے کسی ایک پہلو کو متعین نہیں کر سکتے تو اس لئے مناقض کا قول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے تناقض مقبول نہیں ہے لیکن جو مواقع محل خفا ہیں وہاں پر کوئی مخفی عذر ہے تو مخفی عذر ظاہر ہونے کی وجہ سے اگر تناقض ہوا ہے تو اس موقع پر فقہا نے فرمایا ہے کہ تناقض کے باوجود آخری قول کا اعتبار کر لیا جائے گا تناقض کے باوجود آخری قول کا اعتبار کر لیا جائے گا اس لئے کہ اس قول کی جو تقویت ہے وہ مخفی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہے مخفی عذر کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ مدعی کو حقیقی بات کا علم نہ ہو اور اس نے ایک بات کا دعویٰ کر دیا ہو اور پھر اس کے بعد حقیقی علم ہوا تو اس نے اس کے خلاف کا دعویٰ کر دیا تو ایسی صورت میں تناقض کے باوجود اس کا جو آخری دعویٰ ہوگا وہ موتبر ہوگا مثلا کسی شخص نے ایک عورت کے متعلق یہ اقرار اور دعویٰ کیا کہ یہ میری رضائی بہن ہے یہ میری رضائی بہن ہے اور پھر اس اقرار کے بعد اس نے اپنے اس اقرار کے غلط ہونے کا اعتراف کر لیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس مرد کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز ہوگا اس لیے کہ یہ محل جو ہے محل خفا ہے وہ شیدہ محل ہے اس کا علم صرف دودھ پلانے والی عورت سے ہی ہو سکتا ہے اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا علم سبکو ہو بلکہ جب تک مرزیع جو دودھ پلانے والی ہے اس کا اظہار نہ کرے تو وہاں تک اس کا علم نہیں ہو سکتا لہذا اس جگہ تناقض کے باوجود اس کا قول اور دعویٰ معتبر ہوگا چنانچہ یہ شخص جس نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ میری رضائی بہن ہے اور پھر بعد میں غلطی کا اعتبار کیا ہے تو اس کے دعویٰ غلطی کے باوجود اس کی تصدیق کر لی جائے گی اور اس شخص کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا وَهَذَا مَشْرُوطٌ بِمَا اِذَا لَمْ يَثْبُطْ عَلَى اِقْرَارِهِ لیکن یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے جب وہ اپنے اقرار کو ثابت نہ کر چکا ہو یا اپنے اقرار پر ثابت قدم نہ رہا ہو اپنے اقرار کو ثابت نہ کیا ہو یا اپنے اقرار پر ثابت قدم نہ رہا ہو یعنی اس نے مثلا جو پہلا اقرار اور دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہا ہو کہ یہی بات بالکل حق ہے اور یا یہی بات سچ ہے یا جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی حق ہے یا یہ کہ اس نے پہلے دعویٰ کو گواہی کے ذریعے جو ہے مؤقت کر دیا اس پر جو ہے بینا پیش کر دیئے تو اگر یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو پھر اب تناقض نہیں ہوگا بلکہ پہلے دعویٰ کا اور پہلے اقرار کا ہی اعتبار ہوگا تو یہ بھی شرط ہے کہ یا اپنے اقرار پر ثابت قدم نہ رہا ہو یا اپنے اقرار کو اس نے ثابت نہ کر دیا ہو گواہی کے ذریعے یا یہ کہہ کر کہ یہی بات حق ہے یہ یہی بات جو ہے سچ ہے تو اس طرح سے اپنے دعویٰ کو اس نے ثابت نہ کیا ہو تو یہ شرط ضروری ہے لیکن جو محل خفا ہے تو اس میں بہرحال تناقض کا اعتبار کر لیا جاتا ہے تناقض کے باوجود آخری قول کا اعتبار ہوگا اس کی مثال مثلا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت نے اپنے شوہر سے مال مال دے کر کے عورت نے اس سے خلا کر لی شوہر سے خلا کر لی اور بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ میرے شوہر نے تو مجھے طلاق دے دی تھی خلا سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی تو اب اس کے دعویٰ کا اعتبار کر لیا جائے گا اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا حالانکہ خلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی اس کے نکاح میں ہیں تو یہ ایک دعویٰ ہو ہوا اس کا اور اب یہ خلا کے بعد یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے شوہر نے جو ہے مجھے پہلے ہی طلاق بائن دے دی تھی تو اس کی بات کیا نام ہے معتبر ہوگی اور معتبر اس لیے ہوگی کہ یہاں یہ محل جو ہے محل خفا ہے اور محل خفا میں جو ہے تناقض محتبر ہوتا ہے مقبول ہوتا ہے التناقض غیر مقبول الا فی ما کانا محل الخفائی ہو سکتا ہے مثلا اسے بعد میں علم ہوا ہو کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق بائن دے دی ہے تو چونکہ محل محل خفا ہے اس لیے تناقض کے باوجود اس کا اعتبار کر لیا جائے گا التناقض غیر مقبول الا فی ما کانا محل الخفائی تناقض غیر مقبول ہے مگر ان مواقع میں جو محل خفا ہوں قائدہ نمبر تیران میں التناقض فی الدعوی لا امنع قبول البیناتی تناقض دعوے میں قبول بینا سے معنی نہیں ہے قبول بینا سے معنی نہیں ہے ایک دعوی کیا اور پھر اس کے خلاف دوسرا دعوی کیا تو اگر اس پر بینا مل جاتے ہیں تو وہ بینا مانے نہیں ہوں گے یعنی تناقض کے باوجود اس کا بینا قبول کر لیا جائے گا مثلا ایک مرد اور ایک عورت دار الاسلام کی طرف آئے اور حربی ہیں وہ اور دو مسلمانوں نے یا مسلمانوں کی ایک جماعت نے گواہی دی کہ یہ دونوں امان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں امان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں یعنی فلا مسلمان نے یا فلا مسلمانوں کی جماعت نے ان کو امن دے دیا ہے اور ان دونوں نے ان کی تقضیب کی یعنی ان گواہوں کی تقضیب کی اور یہ کہا کہ ہم امان کے ساتھ داخل نہیں ہوئے ہیں تو گویا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم دارالسلام میں بغیر امن کے داخل ہوئے ہیں اور پھر یعنی ان کی تقذیب کرنے کے بعد پھر یہ دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے امان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں ہمیں تو فلا مسلمان نے امان دیا ہے اور تو اب دیکھو ان کے دعویٰ میں تناقض ہے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بغیر امن کے داخل ہوئے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ آمن کے ساتھ داخل ہوئے ہیں تو اب بھی اگر دو مسلمان ان کی شہادت دے دیتے ہیں گواہی دے دیتے ہیں تو ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا اس لیے کہ دعوے میں تناقض یہ قبول بینا کو معنی نہیں ہوتا ہے دعوے میں تناقض قبول بینا کو معنی نہیں ہوتا ہے دعوے میں تناقض قبول بینا کو معنی نہیں ہے قائدہ نمبر چوران میں یہ تخصیص پر دلالت نہیں کرتا ہے یہ پیچھے جو قائدہ گزرا تھا کہ مفہوم مخالف معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے یہ وہی قائدہ ہے چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ احناف کے یہاں شعرے کے خطابات میں تو مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے لیکن لوگوں کی باہمیں گفتگو اور لوگوں کے عرف میں مفہوم مخالف معتبر ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الماء من الماء پانی پانی سے یعنی منی کے خروج سے جو ہے غسل واجب ہو جائے گا تو یہ دلالت نہیں کرے گا غسل کے عدم وجوب پر ایک سال کے ذریعے یعنی اگر منی خارج نہ ہو اور صحبت کر لی جائے تو بغیر منی کے خروج کے مجامات کی صورت میں عدم غسل پر یہ دلالت نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ خطابات شعرے میں سے ہے اور خطابات شعرے میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا ہے لہذا ایک سال کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوگا ایک سال کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوگا رہا لوگوں کی باہمی باتچیت لوگوں کا عرف تو اس میں مفہوم مخالف بحرال ہمارے یہاں بھی معتبر ہے چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ میرے اوپر اس کے سو درہم سے زیادہ نہیں تو یہ سو درہم کا اقرار ہوگا لیکن امام شعفی کے یہاں خطابات شعرے ہو یا لوگوں کا عرف ہو بہر صورت مفہوم مخالف ان کے یہاں معتبر ہے کسی چیز کی سراحت کر دینا یہ تخصیص پر دلالت نہیں کرتا ہے قائد نمبر پچان میں دو نس جب مل جائیں اور معارض ہو جائیں اور ان میں سے کسی ایک میں دونوں لفظوں کو حقیقت پر چھوڑنا ہو باقی رکھنا ہو تو وہی اولا ہے یہ قائدہ اصول کرسی میں گزر چکا ہے اور وہاں پر بھی یہی مثال ہے جو یہاں پر بھی حاشیہ میں موجود ہے مثلا دو حدیثیں ہیں المستحازت تتوزع لوقت کلی صلات اور دوسری حدیث ہے المستحازت تتوزع لکلی صلات تو احناف نے پہلی حدیث پر عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں دوسری حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے لیکن امام شافی رحمہ اللہ نے دوسری حدیث پر عمل کیا ہے اور دوسری حدیث پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلی حدیث کا ترک لازم آتا ہے حالانکہ پہلی حدیث پر اگر عمل کرتے ہیں تو دوسری حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ پہلی حدیث میں وقت کی سراحت ہے اور دوسری حدیث میں لام کو وقت کے لیے ماننے کا احتمال ہے چنانچہ آپ حاشیہ دیکھیں قولہ علیہ الصلاة والسلام المستحازت تتوزہ لوقت کلی صلات وقولہ علیہ السلام المستحازت تتوزہ لکلی صلات عملہ اصحابنا بھیما ہمارے اصحاب نے دونوں پر عمل کیا وقالو اور فرمایا تم تدو بطہارتوہا کہ اس کی طہارت جو ہے لمبی ہو جائے گی وقت کے اندر اندر لئانا فی الاولی ذکر الوقت اس لیے کہ اول میں وقت کا ذکر ہے وثانی احتملو ہو اور دوسری میں اس کا احتمال ہے یعنی وقت کا احتمال ہے مثلا عرب بولتے ہیں آتائیتو کا لسلات الزہر اور مراد جو ہے ای لی وقتیہا وقت زہر مراد ہے تو پہلی حدیث پر اگر عمل کرتے ہیں یعنی مستحازہ عورت ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی اور اس وقت کے اندر جتنے چاہے فرائز اور نوافل پڑھ سکتی ہے اور دوسری حدیث میں لام کو وقت کے لیے مال لیا جائے گا کہ مستحازہ عورت ہر نماز کے لیے یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی تو اس طرح سے پہلی حدیث پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو دوسری حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور یہی صورت جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے چنانچہ اس ذابطے میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب دو حدیثیں دو نس آپس میں مل جائیں اور ایک دوسرے کے معارض ہوں اور ان دونوں میں سے دونوں لفظوں کو حقیقت ان دونوں میں سے کسی ایک میں دونوں لفظوں کو حقیقت پر باقی رکھنا ہو فہوا اولا تو وہی اولا ہے لہذا آہناف نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے اور امام شافی صرف المستحازت تتوضع لکل سلاتین پر عمل کرتے ہیں حالکہ اس صورت میں جو ہے پہلی حدیث کا بالکل ترک لازم آتا ہے لہذا ایسی صورت اختیار کی جائے گی جس سے دونوں پر عمل ہو جائے اور وہ صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب المستحازت تتوضع لوقت کل سلاتین پر عمل کرتے ہیں اور دوسری حدیث میں لکل سلاتین میں لام کو وقت کے لئے مانتے ہیں قائدہ نمبر چھان میں سراحتاً وقت کی تعیین یہ منع کرتی ہے اس بات سے کہ مدت گزرنے کے معباد کے لئے وہی حکم ہو جو اس کے ماں قبل کا تھا کسی معاملے کے لئے جو ہے کوئی وقت مقرر ہو گیا تو جو وقت مقرر ہو گیا ہے اس وقت تک کے لئے تو ان شرائط کا اعتبار کیا دائے گا اب وہ وقت وہ مدت اگر گزر گئی تو ماں بعد کے لئے ماں قبل کا حکم نہیں ہوگا مثلاً عقد اجارہ ہوا دو مہینے کے لئے مثال کے طور پر عقد اجارہ ہوا اور اس میں ایک مطلب اجرت جو ہے متعین کر دی گئی ایک ہزار روپے مہینہ یا دو ہزار روپے مہینہ مقرر کر دیا گیا تو دو مہینے کے لئے یہ مدت اجارہ ہے اور اجرت بھی اس میں ایک متعین ہے مثلاً ایک ہزار روپے متعین ہے ہر مہینے کے ایک ہزار تو دو مہینے تک تو یہی عجرت رہے گی اور دو مہینے تک اس حالی کرانے کا بھی لیکن دو مہینے جیسے عجر جائیں گے تو دو مہینے کے لیے کوئی مکان یا دکان قرائے پر دی ہے اور اس کے لیے ایک عجرت جو ہے متعین ہو گئی ہے تو دو مہینے تک یہ معاملہ رہے گا دو مہینے کے بعد جو مستاجر ہے وہ یہ چاہے کہ میں جو ہے اسی مدت میں جو ہے اسی عجرت پر جو ہے آگے بھی رہوں گا تو اس کے لیے عقد اجارہ الگ سے کرنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ ماں بعد کے لیے بھی ماں قبل کا حکم ہو جائے مثلا موجیر اگر یہ چاہے کہ میں تو جو ہے ایک ہزار کے بجائے پندرہ سو کرایا کر رہا ہوں تو دو مہینے کے بعد کرے گا وہ دو مہینے تک نہیں بڑھا سکتا دو مہینے کے بعد وہ بڑھا سکتا ہے دو مہینے کے بعد تو دو مہینے تک تو وہ مکان خالی نہیں کرا سکتا اور دو مہینے تک جو ہے وہ عجرت میں اضافہ بھی نہیں کر سکتا لیکن دو مہینے کے بعد وہ عجرت میں اضافہ بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ مدت بھی بڑھا سکتا ہے تو ماں بعد کے لیے ماں قبل کا حکم نہیں ہوگا اسی کو اس ذابطے میں بیان کیا ہے التوقیت نسن یمنع ان یکون لما بعد مضی المدت حکم ما قبل سراحتا وقت کی تعین یہ منع کرتا ہے اس بات سے کہ مدت گزر جانے کے ماں بعد کے لیے اس کے ماں قبل کا حکم ہو قائدہ نمبر ستانوے بیانہ سے ثابت ہونے والا مشاہدے کے ذریعے ثابت ہونے والے کی طرح ہے جیسے آدمی کسی چیز کو دیکھے اور تو وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے بیانہ سے ہی بات ثابت ہو گئی ہے چنانچہ قاضی کی عدالت میں اگر کسی نے اپنے اوپر کسی چیز کا اقرار کیا تو چونکہ قاضی نے یہ چیز دیکھ لی اس کے اقرار کا معاینہ کر لیا مشاہدہ کر لیا اور سن لیا تو اب قاضی پر اس کے اقرار کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے قاضی پر اس کے اقرار کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے تو ایسے ہی اگر فریق مقابل دوسرے فریق نے منکر پر بیانہ کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کر دی بیانہ یعنی دو گواہوں کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کر دی مدعینے تو اب قاضی پر اس بیانہ کی بنیاد پر بھی فیصلہ کرنا ضروری ہوگا اس لیے کہ ثابت بالبرہان ثابت بالعیان کی طرح ہے بگینا سے ثابت ہونے والا وہ مشاہدے کے ذریعے ثابت ہونے والے کی طرح ہے تو جیسے قاضی نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز دیکھی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ایسے ہی قاضی کے سامنے اگر بگینا سے کوئی بات ثابت کر دی ہے فریق مقابل نے تو اس کے مطابق بھی فیصلہ کرنا ضروری ہوگا قائدہ نمبر 98 بگینا کے ذریعے ثابت ہونے والا وہ مد مقابل کے اتفاق سے ثابت ہونے والے کی طرح ہے یعنی جو بات بگینا سے ثابت ہو جائے اسے ایسا سمجھا جائے گا کہ جو فریق ہے اس کے اتفاق سے ہی بات ثابت ہوئی ہے یعنی جو مد مقابل ہے دوسرا فریق ہے اس کے اتفاق سے ہی بات ثابت ہوئی ہے اگر ایسا نہ سمجھیں گے تو پھر جو خسم ہے مدد مقابل ہے اس پر ظلم کرنا لازم آئے گا اور اس کی یہ حق تلپی ہوگی اس لیے کہ وہ تو منکر ہے